رمضان کے مسائل روزے میں غسل کر سکتے ہیں یہ ہو گیا تھا کیا ہو گیا نا یہ کیا کیا کام جائز ہے روزے کی حالت میں ہوا یا نہیں ہوا ہوا آئیے تراوی پر اگلا مسئلہ تراوی کی نماز جو ابھی ہم پڑے تراوی کا مسئلہ کیا ہے تراوی جو ہے تراوی قیام اللہ تراوی کا مطلب کیا ہے پہلے لفظ کا معنی کیا ہے معلوم ہے آپ کو آرام دینا راحت سے نکلا ہے دو دو رکعات کے بعد تھوڑی کچھ سیکنڈ کے لئے بیٹھتے ہیں اس لئے اس کو تراوی بولتے ہیں تراوی پہلا مسئلہ تراوی صلاة اللہ قیام اللہ تحجد کیا الگ الگ نماز ہیں یا ایک نماز کے الگ الگ نام ہیں دوسرا جواب صحیح نماز یہ ایک ہے نام الگ الگ ہے یہ پہلا پوائنٹ سمجھ جانا اچھی طریقہ سے تراوی اس کچھ بولتے ہیں صلاة التحجد اس کو بھی بولتے ہیں قیام اللہ اس کو بولتے ہیں رات کی نماز صلاة اللہ یہ ہوتا نا ایک آدمی کے پپو گھر میں پاہر عبداللہ دوستوں میں پاشا ہوتا نا پاشا بھائی تراوی بولتے ہیں پاسپورٹ میں الگ نام سکول میں الگ نام گھر میں الگ نام سے فکارتے ہیں دوستوں میں الگ فکارتے ہیں ہوسکتا ایک انسان کے کہنی ایک چیز کے کہنی نام ہیں ایک عبادت کے کئی نام ہیں چلیئے اس کا حکم کیا ہے یہ سنت ہے یا فرض ہے ترابی کی نماز ترابی کی نماز فرض نہیں ہے ترابی کی نماز سنت ہے تھرٹ مسئلہ کیا ترابی کی نماز کا عشان کی نماز سے کوئی کنیکشن ہے مطلب کیا کنیکشن کا کہ اگر میں عشان پڑھا ترابی نہیں ہو سکی کسی وجہ سے پڑھنا چاہیے لیکن نہیں پڑھے عشان خبول نہیں ہوتی کیا میری اس کا کوئی تعلق آپ اس میں نہیں چلیے اس کے بعد ترابی کی نماز جو ہے کتنی رکعت ہیں ہر سالِ خدا پچپل سے سن رو میں میں جب سکول میں تھا نہیں ایم بی سی سکول میں جب بھی سنا مالک ہو گیا جب بھی سنا مدینہ نٹری گیا جب بھی سنا ہر سال آتے رہا تو یہاں سنتے رہا تو جہاں جاؤ ہوئی آٹھ بیس آٹھ بیس کا دے نہ آٹھ سمن میں آئے لوگوں کو نہ بیس ہونے لوگوں کیا ہے بھئی امید کیا سمجھیں گے انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی امتعلق جو حدیثیں آئی ہیں ترابی کی نماز کیلے کر تو نبی علیہ السلام کے بارے میں میان کرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکult سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں متفق علی بخاری مسلم ابو دعوت ترمیزی وغیرہ جتنی کتابیں ہیں اگر آپ چیک کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکult ترابی پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ تراوی پانچ آٹھ پانچ کیتے ہو تھے تیرہ آٹھ رکھات تراوی پڑھتے تھے ایک رکھات بیتر پڑھتے تھے کبھی بیتر تین رکھات پڑھتے تھے کبھی بیتر پانچ رکھات لیکن تراوی کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہی پڑھو پوری دنیا میں تحقیق کیجئے علماء سے پوچھئے ہر جگہ کے علماء سے پوچھئے کیا ہے وہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پڑھے آٹھ ہی پڑھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پڑھے وہ بتاؤ آٹھ ہی ہے ہر حدیث میں ہوئی چیک پندرہ بیس قیمی لکھا ہوا نہیں ہے اب دوسرا مسئلہ کیا آٹھ سے زیادہ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے علماء کا اختلاف ہے اگر کوئی سنتِ رسول پر ہی عمل کرنا چاہتا ہے آٹھ پڑھ لیں افضل ہے اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے دو بات ہی نہیں ہے اس میں ایک ہی بات ہے آٹھ پر سکتے ہیں پڑھے ابھی پڑھے آگئے سمجھ میں رہا کیونکہ یہ سنت نماز ہے کیا اس کے علاوہ کوئی اور زیادہ پڑھنا چاہے راتوں میں علماء نے اجازت دی ہے عام حدیثوں کی روشنی پڑھو بے جیتے چاہے پڑھو پچیس تیس چالیس دو در کیوں ایک حدیث میں یہ آیا کہ صلات اللیلی متنا متنا رات کی نماز دو دو رکات ہے دو دو رکات ہے یہاں تک کہ اگر کسی کو صبح ہونے کا ڈر ہو جائے تو وہ وطر پڑھ کر اپنے رات کی نماز کو ختم کر دیں اس حدیث میں معمومیت ہے ابن سیمی نمیت کا فضوہ ہے کہ آدمی جتنی چاہے زیادہ نماز پڑھ لے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنا چاہے الحمدللہ جیسے پڑھتے ہم لوگ اور سعودی عرب میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں مسجد حرام مسجد نبی کے علاوہ ساری مسجدوں میں آٹھا ٹرکات میں سمجھ میرے مسئلہ آٹھ سے زیادہ کی گنجائش ہے علمانے کا گنجائش ہے علمانے کا ٹھیک نفل نماز ہے دو دو جتنی چاہے پڑھو یہ نہیں کہ آٹھ سے دو رکات زیادہ نہیں پڑھ سکتے ایسا صحیح فتوانی ہے علمانہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کی سنت آٹھ لیکن وہ تا نہیں گنجائش آپ جتنی چاہے دو دو رکات زیادہ پڑھی آپ چاس پڑھ لو پڑھ سکتے ہیں علمانے کا جی ہاں تابعین سلف سے ثابت ہے باس تابعین جو ہے زیادہ زیادہ بھی پڑھتے تھے ٹھیک ہے اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے بیس سنت ہے کوئی دلیل نہیں ہے کسی نے کہا عمر بن خطاب بیس پڑھائے تھے غلط ہے عمر بن خطاب ردیترون کے زمانے میں انہوں نے عبی بن کام ردیترون کو اور تمینداری ردیترون جو دو صحابی ہیں ان کو یہ حکم دے کر بیجا تھا کہ جاؤ لوگوں کو آٹھ رکھات ترانی پڑھو یہ ثابت ہے البتہ عمر بن خطاب ردیترون نے یہ کہا کہ بیس رکھات پڑھو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے حتم مسئلہ نا فیل نماز ہے یہ اس میں جھگڑے کا مسئلہ کان سے آ گیا جو بیس پکڑنے ہیں کئی ساتھ بھی لاک ہے بیس سنت ہے سنت ہے حرم میں کتنے پڑھتے ہیں بھائی حرم کی دولت حرم میں ایک امام دس پڑھتے ہیں دوسری امام دس پڑھتے ہیں ایک امام بیس پڑھتے ہیں ایک امام دس پڑھتے ہیں وہاں دو رکھات جو ہے ایک لاکھ کے برابر ہیں لوگوں کا آنا جانا ہے کبھی لوگ شروع کی نماز مل جاتی ہیں کسی کو آخری کی چارٹ پانچ رکھاتیں مل جاتی ہیں سلسلہ جاری ہے بات سمجھ رہے ہیں بیس ہی کو سنت سمجھنا کہاں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ بیس رکھا سنت ہے ہاں گنجائے گا آپ بیس کو سنت سمجھ کر عمل کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے سنت رسولہ آٹھ رکھات اس میں کوئی شکل نہیں ہے اور بات پڑھیں جھگڑے کے لئے ہیں آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کرے ہاں جیسے جو دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ پڑھی ہیں میں نے کہنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پڑھے میں بھی اتنا ہی پڑھوں آٹھ پڑھو کیا اجازت ہے اور بھی زیادہ پڑھنے کی اجازت ہے پڑھو جتنے چاہے جتنے چاہے بغیر تحدید کے یہ علمان اکلام نے بھی سٹیج گنجائے کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سی محبت و قوت کو باقی رکھے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہم کو منا لیں حدیثوں کو سمجھنا ہے ہمارے کی امپورٹنٹ مسئلے کو سمجھنے کی جس کو فہموس سننا نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا آٹھ سے دو رکھات زیادہ پڑھنا بھیدہ تھے بل دیتا بچھا بڑے علماء سمجھا رہے مسئلے کو پڑھنا ہی ہوتی ہی نمات بل دیتا ہوں ہوتی بھی نہیں بل دیتا ہوں پھر انہیں اگر اس کو معلوم ہوا رسول اللہ سلام کیسا پڑھے آٹرکات ویسی پڑھتے تم لاؤں ربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پڑھے آٹرکات لمبی پڑھے رکو لمبا سجدے لمبے ایسی پڑھتے ہم لوگوں ایسی لیے ہیں اے بولنا زیادہ علماء زیادہ جانتے دین کو ہم سے زیادہ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا مسلمان بنائے اللہ رب العالمین ہم کو سنتوں کو سمجھنے والا حدیثوں کے مفہوم کو سمجھنے والا مسلمان بنائے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بلاورا ہے آمین وآلہ وسلم وصلاح علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حفظ المجلس پڑھنے سوالک اللہ وبرکاتہ